اسلام علیکم پاکستان میں ہوں شہباز بدر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں اس وقت ایک دلچسپ موڑا چکا ہے جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس کی سماعت ابھی شروع نہیں مگر اس کیس کے کردار کے متعلق پردہ گرنا شروع ہو چکا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا صدر پاکستان کو بار بار خط لکھنا اور عمران خان پر تنقید کرنا اس کے علاوہ صدر سپریم کورٹ بار امانولا کنرانی کا عدالتوں کو دھمکی دینا کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس خارج نہ کیا گیا تو وہ عدالتوں میں اس ریفرنس کی کوپی کو آگ لگا دیں گے عدالتوں کو تالے لگا دیں گے اس کے علاوہ وہ تمام جماعتیں جو کچھ دن پہلے تک منظور پشتین کے پیچھے کھڑی ہی تھی اب وہ تمام کا تمام جو سیاسی ٹولہ ہے وہ اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کے پیچھے ان کی حمایت میں کھڑا ہو چکا ہے تو ان تمام باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا کہ ریفرنس کی سماعت کے دوران آئندہ محول کیسا ہو سکتا ہے ناظرین سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے صدر پاکستان کو یکے بعد دیگرے دو خط کیوں لکھے حالانکہ صدر پاکستان کسی کو بھی کسی خط کا یا ریفرنس کے متعلق کسی بھی طرح کی انفارمیشن دینے کا فریق ہے اس ریفرنس کا اس کو مجاز نہیں ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے صدر پاکستان کو یکے بعد دیگرے دو خط کیوں لکھے تو ماہرین اس میں یہ کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے صدر پاکستان کو جو دو خط لکھے ہیں وہ قطعی غیر ضروری خط ہیں کیونکہ صدر پاکستان کو خط لکھنا بالکل نامناسب ہے اور صدر پاکستان کسی بھی طرح کے حوالے سے مجاز نہیں ہے کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو اس ریفرنس کے متعلق کو انفارمیشن دیتے یا پھر ان کو اس کی کاپی مہیا کرتے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر جا جائے ہیں مگر اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو اگنور کرتے ہوئے صدر پاکستان کو دو خط لکھے پہلے خط میں انہوں نے اس ریفرنس کے متعلق پوچھا تھا کہ ان کو میڈیا سے پتا چلا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کیا گیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہونے والا ہے مگر اس وقت وہ خموش رہے اور جب ریفرنس دائر ہو چکا تو شاید کسی سیاسی جماعت یا لیڈر کے کہنے کے اوپر انہوں نے ایسا کیا ہو گیا اور دوسری بات یہ دوسرا خط جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو اس میں براہ راست انہوں نے صدر پاکستان سے یہ پوچھا ہے کیا وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنے بیوی اور بچوں کے جو اساسیں ہیں وہ ٹیکس گوشواروں میں بتائے ہیں اور اس کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ اطراف کیا ہے کہ ان کے بیوی اور بچوں کے نام پر لندن میں اساسیں مجود ہیں مگر ان بچوں کا اور ان کی بیوی وہ دونوں خودمختار ہیں ان کی انکم سے یا جسٹس فائز عیسیٰ کی جو انکم ہے ان سے ان کے بیوی بچوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس طرح کی بات کر کے جسٹس فائز عیسیٰ نے نہ صرف خود اعتراف کیا ہے اور انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے بیوی اور بچوں کے نام پر اساسیں مجود ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ان اساسوں کے متعلق انہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ سینئر جیج ہیں مگر اس کے باوجود جو وہ صدر پاکستان کو بار بار خط لکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد کسی طرح کی ان کی کوئی انفرمیشن لینا نہیں لگتا بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بزاتے خود اس کیس کو اچھالنا چاہ رہے ہیں وہ میڈیا میں بریکنگ نیوز لینا چاہ رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد یہی ہے کہ وہ خط لکھ کر میڈیا کی اس جانب توجہ مبزول کروائیں کیونکہ جیسے ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے پہلا خط لکھا تو میڈیا میں مقصود سینکرز ہیں جنہوں نے اس بات کو اچھالنا شروع کر دی حالانکہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہو چکا ہے شاید دکا دکا کسی حکومتی منسٹر نے کوئی بات کی ہو کسی اور متعلقہ شخص نے کوئی بات کی ہو مگر جیسے ہی انہوں نے پہلا خط صدر پاکستان کو لکھا تو اس کے ساتھ یہ میڈیا پر یہ بریکنگ ن نیوز بن گیا اس پر ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ انہوں نے ایک اور خط صدر پاکستان کو لکھ کر دوبارہ سے میڈیا کی جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بظاہر جو سموک سکرین تھی جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ان کی ذات کے متعلق وہ آہستہ آہستہ اس ان میں ان کا کردار جو وہ سامنے نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے جسٹس فائز عیسیٰ خود چاہتے ہیں ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ وہ میڈیا پر اس کا چرچہ ہو اس کا میڈیا پر ذکر ہو بریکنگ نیوز بنے اس کی اور وہ ہیڈلائنز میں مسلسل آتا رہے ناظرین دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں امانولا کنرانی انہوں نے انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ دھمکی دی ہے کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ جو ریفرنس ہے دائر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اگر اس ریفرنس کو واپس نہیں لیا گیا یہ خارج نہیں کیا گیا تو پھر عدالتوں کو تالے بھی لگیں گے اور چودہ جو جون ہے جس دن سمات ہونی ہے اس ریفرنس کے متعلق اس دن وہ عدالت میں کھڑے ہو کر اس ریفرنس کی کوپی کو آگ لگائیں گے اور پورے ملک کی عدالتوں کو تالے لگائیں گے اور پورے ملک میں وکلا جو ہیں وہ ہڑتال بھی کریں گے تو اس بات سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک جج کے احتساب کے اوپر کس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں دینا شروع ہو چکے ہیں ایک جج کے احتساب کو عدلیہ پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے احتساب کرنے سے ہی ادارے مضبوط ہوتے ہیں اگر کسی ایک کا احتساب ہوگا تو آگے یہ رسم بھی آگے مزید چلے گی اور اگر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے یہ ریفرنس غلط دائر ہوا ہے اور ان کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت موجود ہیں تو اب یقین کریں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو قد کاٹ ہے اس ریفرنس کے خارج ہونے کے بعد وہ مزید بڑھ سکتا ہے اور وہ سرخرو ہو کر جب باہر نکلیں گے تو ان کی عوام کی نظر میں ان کی جو قدروں قیمت ہے وہ اس جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنایا ہوا ہے اور جس طرح وہ اپنے ہمایتی صحافیوں کے ذریعے خبریں لیک کر رہے ہیں اور وہ ان کو مواد دے رہے ہیں میڈیا پر بات کرنے کے لیے اس سے لگتا یہ ہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس ریفرنس کے اپنے خلاف دائر ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کہنے کو کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے اس لیے وہ میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹ تک منظور پشتین کے حمایت میں کھڑی ہوئی تھی اور ان کو حق بجانب قرار دے رہی تھی علی وزیر اور محسن داور نے جو حملہ کیا تھا پاک آرمی کی چیک پوس پر ان کے حق میں وہ دلائل دے رہے تھے کہ وہ نہتے تھے اب وہ اچانک وہ تمام کے تمام لوگ ایک بار پھر ریاست مخالف جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس بات سے یہ صاف لگتا ہے کہ پوزیشن اتحاد میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی مدے کے چکر میں کس موضوع کے چکر میں ان کو کوئی مواد ملنا چاہیے حکومت کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان اداروں کو چیلنج کرے گا ان کی رٹ کو پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرے گا یہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو ٹولہ ہے وہ ان کے پیچھے منو ان وہاں جا کر ان کی حمایت میں ان کی حق میں نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے اور ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ان کو بے گناہ قرار دینے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں تو یہ سار سارے کا سارا جو منظر نامہ اس وقت کھل کر سامنے آ رہا ہے یہ کسی اس سے لگتا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سپریم کورڈ کا جسٹس ہے یا اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی احتساب کے دائرے میں آ سکتا ہے ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے اور ان کے جو حمایتی ہیں ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ ایک جج کا اس ملک میں احتساب نہیں ہونا چاہیے اور جتنے بھی لوگ اس سلسلے میں حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں اور اگر کوئی اس معاملے میں سچے ہیں تو وہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کہتے ہیں کہ ان کے لندن میں جو حساسے ہیں ان کے بیوی اور بچوں کے نام پر وہ ان کی ذات کا ان حساسوں سے کئی تعلق نہیں ہے ان کی بیوی خودمختار ہیں اور ان کے بچے بھی خودمختار ہیں حالانکہ جب یہ جہدادیں خریدی گئی اس پروپرٹی کی پچیس کروڑ کے قریب پاکستانی روپیز میں مالیت بنتی ہے مگر اس کے باوجود اور جب یہ پروپرٹی خریدی گئی لندن میں اس وقت جو جسٹس فائز عیس ہیں ان کے جو بچے تھے وہ بیس سال کی عمر کے لگ بگتے اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ بیس سال کی عمر میں سٹوڈینٹ بچے جو وہاں پر پڑھ رہے تھے وہ کہاں سے پروپرٹی خرید سکتے ہیں میرے کچھ جاننے والے بھی لندن اور دیگر شہروں میں برطانیہ کے رہتے ہیں پندرہ اٹھارہ سال گزارنے کے باوجود میاں بیوی دونوں مل کر کام کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اس قابل نہیں ہو سکے کہ وہ بینک سے کسطوں میں ہی وہاں پروپرٹی پرچیز کر سک ہیں تو یہ کیسے ہونہار بچے ہیں جو جو سٹوڈینٹ لائف میں ہی مطلب اپنے لئے پروپرٹی کا بندوبست کر لیتے ہیں لندن جیسے مہنگ شہر میں ناظرین جسٹس فائز عیسیٰ کا جو اطراف ہے کہ ان کے بیوی اور بچوں کے حساسے موجود ہیں لندن میں اور لگتا ہی یوں ہے کہ بلکل نواز شریف نے جو دفاع لیا تھا اپنے پاناما لیکس میں اپنی ذات کے حوالے سے کچھ ویسا ہی ملتا جلتا دفاع جو ہے وہ اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ اپن ہیں ازاد کے حوالے سے کر رہے ہیں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ اس ملک میں جب بھی کسی سیاسدان کے خلاف احتساب کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں آ چکی ہے اس ملک میں جب کسی جج کے خلاف احتساب کیا جاتا ہے تو اسے عدلیہ پر حملہ گردانا جاتا ہے مگر کچھ دن پہلے پاکستانی فوج نے اپنے سینئر ترین جو افسران ہے جرنل اور برگیڈیر سمیت ایک جو سیول افسر ہے اس کو انہوں نے بدترین سزائیں دی ہیں مگر کس اسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے دفاع کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے تو ان باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جب جو سیاسدان ہیں اور جو جج ہیں وہ خود کو اس ملک کے قانون سے کس طرح بالاتر سمجھتے ہیں اگر اس وقت عدلیہ میں اور جو ہماری جمہوریت ہے اس میں کمزوری رہ گئی ہے تو اس کی بڑی وجہ ہماری یہ جج سہبان ہیں اور یہ سیاسدان بھی ہیں جو خود کو اس ملک کے انصاف اور قانون سے خود کو بالاتر سمجھتے ہیں اور احتساب کے لیے آسانی سے اپنے آپ کو پیش نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس وقت جو منظر نامہ بن کر سامنے آ چکا ہے اس سے بزار یوں لگ رہا ہے کہ اس ریفرنس کو متنازہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یوں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ریفرنس میں حکومتی بدنیتی شامل ہے اور چونکہ جسے فائز عیصہ بہت اماندار جج ہیں ان کا بیک گرونڈ بہت تگڑا ہے ان کے والد جو تھے وہ قادی عظم کے ساتھی تھے اور ان کی اپنی بہت رئیس خاندان ہے مگر بعد اس سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک کو سکتی ہیں لیکن جب کسی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی لوگوں نے انگلی اٹھائی تھی تو وہ خود کو انہوں نے صفائی کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا تو یہ تو پھر جسے فائز عیصہ تو ایک عام سے انسان ہے ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہوا ہے ان کے خلاف کوئی الزام لگا ہے تو وہ ایک باوقار آدمی کی طرح سپریم جوڈیشنل کونسل میں جا کر اپنے خلاف لگائے گے الزامات کا مکمل طور پر دفاع کریں اور خود کو بے گناہ ثابت کریں اور جب یہ بے گناہ ہو جائیں گے تو یقین کریں اس قوم کی نظر میں ان کی جو عزت ہے وہ اس سے بھی دو گناہ بڑھ کر سامنے آئے گی مگر حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ شاید ایسا ہونا ممکن نہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ